اور اپنے اتحادی کو ایک موقع دیں گے اور ہم لوگوں کا ہاتھ بڑھائیں گے اور انشاءاللہ سینٹ میں لے کر آئیں گے سر یہ بتائیں کہ آپ اتحادی ہیں دو دفعہ آپ نے برستان آوازن پارٹی کو سپورٹ کیا ہے اب تک اتحادی نے آپ سے کتنے رابطے کے کیا مشاورت جاری ہے کوئی رابطہ ہوا ہے دیکھیں آج تو کاغذ جمع کی ہیں آج آج سے ہی رابطے شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ اور دیکھتے ہیں بڑے ایسے مطلب پارٹی کے حوالے سے نہیں باقی جو ہمارے کولیگز ہیں ان سے میرے رابطے جاری ہیں اچھا سر کچھ اعتراضات آپ کی جانب سے آ رہے تھے اگر حکوم راج جمعات کی جانب سے ایک شخص کو اگر ٹکٹ ملتا ہے تو آپ جائے وہ ان کے ساتھ نہیں دیں گے کیا ابھی بھی اس بات پر برقرار ہے دیکھیں اگر ایک انسان کو بلوچستان کے عوام نے ریجیکٹ کیا اور بھاری اکثریت سے ووٹوں میں ہرایا ہے تو میرے خیال میں یہ وہی آدمی کو اگر آپ یا وہ انسان کو اگر آپ واپس بھیجیں اور عوام کی نمائندگی کے لیے یہ عوام کے ووٹ کے ساتھ آپ مزاک کر رہے ہیں تو یہ ہونا نہیں چاہیے اور اس چیز کے ساتھ میں پہلے بھی سٹینڈ کرتا ہوں اور ابھی بھی کرتا ہوں کیونکہ مجھے اپنے عوام کو اپنے ووٹروں کو جواب دینا ہے جی اور پورے بلوچستان نے میرے خیال میں سب نے دیکھے جہاں جہاں جو بھی کوئی ہو اگر ریجیکٹ کرتے ہیں تو ان کو موقع نہیں دیا جائے نا آپ نئے لوگ لائیں نئے پالیسیز ہیں بہت سے لوگ ہیں بہت سے ساتیز ہیں اور سب کو مبارک بات بھی پیش کرنا چاہتا ہوں کہ سب نے کاغذ جمع کیے ہیں اور انشاءاللہ حمد کریں گے اور یقین ہے انشاءاللہ کہ ایک سیٹ نکال کر دکھائیں گے اگر اتحادی آپ کی بات تسلیم نہیں کرتے آپ سپورٹ نہیں کرتے دیکھیں اگر آپ بول رہے ہیں نا کہ ویڈراؤ کرنے کی بات تو وہ تو بات کی بات ہے وہ تو پارٹی ڈیسیجن ہے لیکن اس ٹائم مقابلے کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں دیکھیں جتنے ہم لوگ کے کولیگز ہیں سب کے ساتھ راپتے میں ہوں اور چاہے وہ اپوزیشن ہو جائے چاہے حکومت ہو جائے ابھی تک کوئی پارٹی کے حوالے سے نہیں ہوا ہے آج ہم لوگ کوشش کریں گے اپنی ایک کمیٹی بنا لیں گے جو مختلف جماعتوں سے رابطے بھی کریں گے اور انشاءاللہ اپنا یہ جو ہم لوگ نے سٹیپ اٹھائے اس پر مزید آگے ورکاونٹ کریں گے آزاد ارکان بھی رابطہ کر سکتے ہیں آپ کے ساتھ کیا ان سے بھی کوئی مشاورت کریں گے جی کیوں نہیں دیکھیں اگر جو بلوچستان کی بہتری کے بارے میں جو ہمارے حق اور حقوق کے بارے میں بات کریں گے کیوں نہیں ہم کریں گے یہ تو دیکھیں ایک ڈیموکرٹک وے ہے جس میں آزاد لوگ بھی آ سکتے ہیں پارٹی والے بھی آ سکتے ہیں اس میں تو گیون ٹیک ہے نا اگر آج ہم کسی کو ووٹ دے رہے ہیں ہم بھی یہی امید رکھیں گے کہ کل ہمیں ووٹ دیں یہ آج کی بات نہیں ہے اگر آپ کو یاد ہوگا کہ جس ٹائم میرے دادا مروم جب حیات تھے تو اس ٹائم ہم لوگوں نے جو پی کے میپ ہے ان کو ہم لوگوں نے دو ووٹ ان سے لیے تھے پھر ان کے بدلے میں ہم نے تین بھی دی ہیں تو یہ تو ایک جمہوریت کا حسن ہے اور انشاءاللہ یہی سلسلے چلتے جائیں گے تینکیو جی اسلام لی